تک پہنچ گیا ہے قوانین تقوینیہ کو اس انداز سے اگر ہم درک کرتے ہیں تو یہ تقوینی قوانین تمام موجودات کے اوپر کار فرما ہیں یہ آپ سے پوچھ کر کوئی سام انجام نہیں دیتے ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے وظیفے کو انجام دینے کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں یہ قانون تقوین اور یہ جو تمام قوانین پروردگار نے اس انداز سے خلق فرمائے ہیں کہ جو تقویناً اپنا کام اس جہان میں اس موجودات سے بھری ہوئی اس کائنات میں اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہیں یہ مثلاً اگر زہر کی مثال لے لیجئے زہر جب کوئی انسان کھا لیتا ہے تو یہ زہر اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے زہر کا جو کام ہے وہ زہر نے کرنا ہے زہر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کھانے والا کوئی مسلمان تھا یا کافر ارے مسلمان اور کافر کو تو چھوڑیے وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کھانے والا معصوم ہے یا غیر معصوم چنانچہ اس عالم طبعیت میں جب اس جسم کا تعلق اس زہر سے جڑتا ہے تو وہ زہر اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے یہ زہر کا کمال ہے زہر کے وجود میں اور پربردگار نے اس کمال کو رکھا ہے تو یہاں یہ تمام کے تمام تکوینی قوانین ہیں جو کہ کارفرما ہیں بلکل اسی طریقے سے انسان کے اوپر جب ہم نظر کرتے ہیں تو جس طریقے سے وہ کنپل ننی سی بڑھنا شروع ہوئی پودے کی شکل بنی اور درخت بن گئی بلکل اسی طریقے سے یہ انسان بھی پیدا ہوا تھا بہت کمزور تھا اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی جوانی کا سفر تے کیا اور پھر اپنے وجودی اعتبار سے تبعی اعتبار سے اپنے کمال پر پہنچا یہ سفر تکوینی اعتبار کا سفر ہے لیکن پروردگار عالم نے انسان کو اس عالم ہستی میں فقط اس انداز کے کمال کے حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا انسان کا اس عالم میں بھیجا جانا کسی خاص مقصد کے تحت ہے یقینا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ ہم اصلاً اس جہان کے لیے ہیں ہی نہیں ہم تو کہیں اور کے لیے ہیں اور اسی مقام کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں لوٹ کر جانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم کہیں سے آئے ہیں اور پھر وہیں واپس لوٹ کر جائیں گے لوٹ کر وہاں جایا جاتا ہے جہاں سے آیا جاتا ہے جو آپ کا اصل مقام ہوتا ہے آپ اپنے مقام سے یہاں آئے ہیں اور پھر آپ نے واپس وہاں جانا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اور میں اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں جواب جی نہیں ہم اور آپ اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے پروردگار عالم نے یقیناً ہمیں اس جہان میں خلق فرمایا ہے پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اس جہان میں خلق تو فرمایا لیکن اس جہان کے لیے خلق نہیں فرمایا بہت توجہ اسی لیے اس پلٹنے کا انداز کچھ اس انداز کا ہے کہ آپ جس مقام سے آئے تھے اسی مقام کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں تو یہ آپ کا آنا اور جانا اگر حکمت نہ رکھتا ہو تو ایک فعل ابس قرار پائے گا جبکہ پروردگار عالم تو فائل حکیم ہے اس کے ہر فعل میں حکمت ہے تو یقیناً یہ ہمارا آنا بغیر حکمت نہیں ہے کیا حکمت پوشیدہ ہے حکمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات قرار تو دیا ہے یقیناً تمام مخلوقات میں ہمیں اور آپ کو اشرف قرار دیا ہے لیکن اس اشرفیت تک کا جو سفر ہے وہ آپ نے اور میں نے تیہ کرنا ہے اس سفر کو تیہ کرنے کے لیے اس نے ہمیں پیدا تو عالم معانہ کے لیے کیا تھا لیکن ہمارا آغاز عالم اسفل سے کیا یہ عالم اسفل یقیناً یقیناً یہیں پر رہتے ہوئے اپنے تمام کے تمام ان کمالات کو جذب کرنے کا نام ہے کہ جہاں جس کو کہتے ہیں کہ جس انداز سے کھیت میں بیج بویا جاتا ہے اور پھر ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی فصل کاٹی جاتی ہے تو بالکل بے آئی نہیں اسی انداز سے ہم ایک فیلڈ میں موجود ہیں ہم ایک امتحان گاہ میں موجود ہیں ہم ایک انداز سے کمرہ امتحان میں ہیں اور یقیناً کمرہ امتحان میں امتحان دینے کے بعد پھر نتیجے کی طرف یقیناً امید لگائیں گے تو عالم اسفل میں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو کس انداز سے جذب کرتے ہیں پولش کرتے ہیں اور پھر کس انداز سے انہیں استعمال کرتے ہیں ان کی بنیاد پر پھر ہمیں اس عالم مانا میں ہمارا وہ مقام جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے وہ دیا جانا ہے تو یہ تو پورا مقصد خلقت قرار پایا کہ ہم اس عالم میں آخر خلق ہی کیوں کیے گئے ہیں جب ہمیں لوٹ کر وہیں جانا ہے اور ہم آئے بھی وہیں سے ہیں تو پھر ہم یہاں آئے ہی کیوں تھے تو جواب یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے تھے جس کمال پر خدا ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اس کمال کا حصول اس نے امتحان کے دینے میں ارکھا ہے مسیبتوں اور اعلام اور مسائب کو برداشت کرنے ان پر صبر کرنے اور اپنے سفر کو جاری رکھنے میں اس نے ہمارے اور آپ کے کمال کو پوشیدہ رکھا ہے یعنی ایک کے بعد ایک مسیبتیں آتی رہیں گی مشکلات آتی رہیں گی اور ہم ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھیں گے اور اپنے کمال کی طرف رشد کریں گے بالکل اسی طریقے سے دوسری طرف اس نے بے پناہ نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے ہمارے اوپر اور ہم جب جب کسی نعمت کی طرف متوجہ ہوں گے تو شکر نعمت کے ذریعے سے یقیناً امتحان میں سرخرو ہوں گے یعنی نعمت کا مل جانا بھی ایک امتحان ہے چاہے آپ آلہ ممہ صاحب میں ہوں یا کسی نعمت کو پا رہے ہوں دونوں طریقوں سے آپ امتحان دے رہے ہیں نعمت کے ملنے کے بعد امتحان یہ ہے کہ آپ اور میں نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں یا کفران نعمت کر دیتے ہیں نعمت کا شکر یقیناً نعمت سے بہترین استفادہ ہے کفران نعمت نعمت سے سوے استفادہ ہے تو ہم اور آپ جس انداز سے ان دنیاوی ختم ہو جانی والی نعمتیں ان کا شکر ہم ابھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو پروردگار عالم نے وہ نعمت کے جو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں جب ہم اس کا احسا ہی نہیں کر پائے جب ہم ان کو گن نہیں پائے جب ہم ان کو شمار نہیں کر پائے تو پھر کس طریقے سے اس کا شکر ادا کریں گے یہ جو اکثر ہم شکر الحمدللہ کہہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نعمت کا شکر ادا ہو گیا اصلا نعمت کا شکر ادا نہ ہوا بلکہ جب تم نے کہا کہ شکر الحمدللہ یہ تو پروردگار کی دی ہوئی توفیق تھی جس سے تم نے شکر ادا کیا ہے پروردگار توفیق نہ دیتا تو تم اور میں شکر بھی ادا نہیں کر سکتے تھے یقینا اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی یہ خود ایک نعمت ہے جب یہ خود ایک نعمت ہے تو اس نعمت کے اوپر بھی ایک شکر لازم آ جاتا ہے اور ہم اور آپ پھر اس نعمت کے اوپر شکر کرتے ہیں کہ شکر الحمدللہ لیکن جیسے ہی ہم نے اس نعمت پر شکر کیا تو یہ بھی پروردگار عالم کی ایک توفیق تھی اور اب اس توفیق پروردگار یہ جو پروردگار کی نعمت تھی اس پر بھی ایک شکر لازم آ گیا آپ پھر کہیں شکر الحمدللہ تو اس نعمت کے شکر میں جو آپ کو توفیق حاصل ہوئی تھی اس توفیق پر آپ نے شکر الحمدللہ کہا ہے تو یہ تو خود ایک نعمت ہے کہ آپ نے پھر شکر کیا ہے تو پھر آپ اس نعمت کے شکر میں کیے جانے والے شکر پر بھی شکر کریں گے اور اس انداز سے پوری زندگی گزر جائے گی لیکن شکر ادا نہیں ہو سکے گا تو یہ تو فقط ان نعمتوں کا بیان ہے جو کہ ہم درک کر رہے ہیں اور جن نعمتوں کو ابھی ہم درک ہی نہیں کر چکے ان کے بارے میں کیا خیال ہے ان کی نعمت ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں گے تو یقینا ہم اس عالم میں اگرچہ عالم اسفل ہے تب بھی ہم نعمت کا شکر ادا نہیں کر پا رہے یہ پروردگار عالم کا الطاف ہے اس کا لطف ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہماری ضرورت سے پہلے جب ہم اپنی ضرورت کو نہیں جانتے تھے تو اس نے ہماری ضرورت کو ہم سے پہلے خلق فرما دیا ہمیں بھی پیدا کیا اور ہماری غزہ کا انتظام بھی کیا بچہ دنیا میں بعد میں آیا غزہ کا انتظام پہلے ہو گیا بلکل اسی طریقے سے جب پروردگار عالم نے میری وہ ضرورتوں کو ان میرے اس ظاہری وجود کے کمال کا انحصار ہے یقینا اگر ہم غزہ تناول نہیں کریں گے اگر ہم اشیاء خوردن سے توانائی حاصل نہیں کریں گے تو یقینا اپنے اس موجود کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا نہیں کر سکیں گے اور پہلے درجے میں تو بیمار ہو جائیں گے اور اتنی نقاحت تاری ہوگی کہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یقینا موت سے قریب ہو جائیں گے تو یقینا غزہ کا استعمال ہمیں ہمارے ظاہری وجود کے کمال تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اس دانے اور پانی کے لئے نہیں آئے ہیں ہم اپنی ان حیوانی خواہشات کو جنہیں آپ قوت غریضہ کہیں گے وہ قوت کے جو کہ حیوانوں میں بھی موجود ہیں انسانوں میں بھی موجود ہیں ہم ان کے لئے تو اس دنیا میں نہیں آئے و ایک جو جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کو صرف اپنا چارہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور جب شکم سیر ہو جاتا ہے تو پھر پیر پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے اور آئندہ کے چارے کے لئے سوچ نے لگتا ہے تو کیا میں بھی اسی لیے آیا ہوں دنیا میں یعنی فرما رہے ہیں کہ کیا میں اس دنیا میں فقط یہ کھانے اور پینے کے لیے آیا ہوں کیا میرا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں جواب یہ ہے کہ یقینا پروردگار عالم نے ہمیں کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد کیا ہے وہ مقصد یہی ہے کہ جس مقامِ اشرفیت پر ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے سفر تو نے شروع کرنا ہے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پروردگار عالم جس نے ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو بھی جب ہم انہیں جانتے تک نہ تھے اس نے پورا کیا جن اشیاء کے لیے ہم اس دنیا میں آئے نہیں ہمارے مانگنے سے پہلے اس نے ہمیں عطا کر دیں تو اے حضرت انسان جس مقصد کے لیے تو اس دنیا میں آیا کیا وہ اس مقصد کے حصول کے لیے جن ضروریات کا تجھے ادراک بھی نہیں ہے کیا انہیں پروردگار عالم تجھے فراہم نہیں کرے گا جن چیزوں کے لیے میں نہیں آیا تھا اس نے مجھے وہ بھی دے دیں تو جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں کیا وہ نہیں دے گا ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت کون سی نعمت ہے یقینا ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت نعمت ہدایت ہے وہ نعمت ہدایت کے جس کے اوپر آپ کے اور میرے کمال حقیقی کا انحصار ہے جس کے اوپر آپ کے اور میرے کمال وجودی میرے پورے وجود کے کمال کائن حصار اسی ہدایت کے اوپر ہے جس مقصد کے لیے اس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں شروع کیا ہے کیا اس مقصد کے حصول کے لیے جو لوازمات درکار ہیں انہیں خلق نہیں فرمائے گا یقینا اسی لیے اس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بعد میں خلق فرمایا پہلے ہمارے اور آپ کی ہدایت کا سامان کیا جو پہلا انسان اس عالم میں اتارا وہ کوئی اور نہیں حضرت آدم علیہ السلام تھے کہ جنہیں پربردگار عالم نے حادی بنا کر اپنا خلیفہ نامزت کر کر اس دنیا میں اتارا انی جعلن فی الارض خلیفہ اپنا نائب قرار دیا زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب قرار دیا اس کے بعد پھر نسل آدم کی شروعات ہوئی تاکہ بعد میں آنے والے کو یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ پربردگار تو نے ہمارے لیے کسی حادی کا بندوبست نہیں کیا تھا اسی لیے پربردگار عالم نے آپ کو اور مجھے بعد میں خلق کیا پہلے حضرت آدم کو اس دنیا میں بھیجا اور ہدایت کا انتظام کیا یہ ہدایت کا انتظام اس نے مرحلہ وار کیا ہے اے حضرت انسان یہ ہدایت اور حادی کا وجود اتنا ضروری ہے کہ اس کائنات کی خلقت کا انحسار یقیناً اسی شائع پر ہے کہ اس میں جس اشرف المخلوقات کو بھیجا ہے وہ اپنے اس مقام اشرفیت کو پالے اور ان امتحانات کو دے لینے کے بعد اپنی ہمیشہ کی زندگی کو شروع کرے ہمیشہ کی زندگی کو شروع کرنے سے پہلے اس عالم امتحان میں ہمیں اور آپ کو خلق فرمایا اور اس عالم میں ہمیں اور آپ کو جہاں خلق کر رہا ہے وہاں کس انداز سے تہہ در تہہ ہماری اور آپ کی ہدایت فرمائی ہے مثلاً جب ہم کچھ نہ تھے ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شین مذکورا کہ ہم نے انسان کو ہل اتا علی الانسان حین من الدہر انسان کس بات پر اکڑتا ہے کہ وہ ایک وقت اس پر ایسا آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر شئے نہ تھا لم یکن شین مذکورا کی منزل پر تھے لیکن اس لم یکن شین مذکورا کی منزل پر رہتے ہوئے ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کچھ نہ تھے شئے تو تھے قابل ذکر شئے نہ تھے لم یکن شین مذکورا گویا شئے تھے لیکن قابل ذکر نہ تھے جو نہ قابل ذکر شئے تھے وہ کوئی شئے کے عنوان سے ہونے کا بیان ہے نہ ہونے کا بیان نہیں ہے گویا ہم ہستی میں تھے ہم نیستی میں نہیں تھے اور جو نیستی میں نہیں تھے تو کس انداز کے تھے اور افا اسے ایک ہیولے کا نام دیتے ہیں یہ بس ایک ہیولہ تھا کیا تھا کیسے تھا کس عالم میں تھا کچھ معالم نہیں ایک اگزیمپل دے کر بات کو آسان کر دیتا ہوں اکثر ہم موبائل میں کچھ ایسی فائلز اکثر ڈانلوڈ ہو جاتی ہیں کہ جب ہم انہیں پلے کرتے ہیں یا اوپن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا سوفٹوئر یہ میسیج دیتا ہے کہ ان ریکنائزڈ فائل فارمیٹ ایک ایسا فائل فارمیٹ ہے کہ جسے میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کون سا فارمیٹ ہے گویا یہ تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی فائل ہے ضرور لیکن یہ فائل کا فارمیٹ کیا ہے میں پڑھ نہیں پا رہا اس چیز کو عربی میں کہہ دیجئے تو لم يكن شئین مذکورا کہ کوئی قابل ذکر شئے نہیں ہو اس نے ہمیں خلق فرمایا اور پھر خلق اس انداز سے مرحلہ بار کیا کہ خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلے فجعلناہ سمیعا بصیرا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم میں خلق فرمایا کہ خلقنا الانسان من نطفت امشاج فجعلناہ سمیعا بصیرا کہ پھر ایسے ہم نے اسے نطفے اچھلتے ہوئے پانی سے خلق کیا اور اس کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا سمیع بھی بنا دیا بصیر بھی بنا دیا یقیناً جیسے کہ ارس کیا تھا کہ وہ ہماری ضرورت کو ہم سے پہلے اور ہم سے بہتر جانتا ہے تو یہ جو ہماری ضرورت تھی کہ اس عالم میں اس نے ہمیں جب خلق فرمایا تو اس عالم نطفے میں اس وقت کہہ رہا ہے کہ ہم نے سننے اور دیکھنے والا بھی بنا دیا اللہ اکبر یہ جو اس نے ہمیں سننے اور دیکھنے والا بنایا اس کا ترجمہ ہم یوں ہی کر رہے ہیں سمیع سننے والا بصیرا دیکھنے والا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سماعت اور اس بصارت سے ہم کیا سنتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں تو بس اگلی ہی آیت کے اندر بیان کیا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرَوْا وَا اِمَّا کَفُورَا گویا یہ جو ابھی سماعت اور بصارت تمہیں ملی تھی یہ ایک نعمت ملی تھی یہ نعمت یقیناً کچھ تقاضہ کرتی ہے اور وہ تقاضہ کیا ہے وہ تقاضہ یہی ہے کہ نعمت کو بطور امتحان دیکھو اور دیکھو کہ پروردگار عالم نے یہ جو نعمت تمہیں عطا کی ہے وہ اس نعمت کے ذریعے سے تمہیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور اگر وہ مقام تم اس نعمت کے ذریعے سے حاصل کر لوگے تو یہی شکرِ عملی قرار پائے گا یہ اس نعمت کا شکر قرار پائے گا تو پس اس انداز سے ہمیں اس نعمتِ سماعت اور نعمتِ بصارت کی جو یہ جو ہمیں نعمت ملی اس نعمت کا مقصد کیا تھا؟ اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ہم نے اسے سبیل کی ہدایت کر دی اس سبیل کی ہدایت کو درک کرنے کے لیے تمہیں سماعت بھی چاہیے تھی بصارت بھی چاہیے تھی اس نے اسے تمہیں فراہم کر دیا پہلا مرحلہ کس انداز سے اس نے تمہیں اس عالمِ خلقت میں جب شروع کر رہا تھا؟ جب تم قابلِ ذکر نہ تھے اور شروعات کے وقت اس نے تمہیں سمی اور بصیر بنایا یہ تو ایک مرحلہ ہے یہ تو ناقابلِ ذکر شائع کی ارتقاء کی بحث ہے وہ جو تم ناقابلِ ذکر تھے جب وہ تمہیں بنا رہا تھا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَاهَا وَقَدْ خَوَابَ مَنْ دَسَاهَا وہ تو اس مرحلے میں بھی تمہارے اوپر الہام کر رہا تھا وہ تو اس مرحلے میں بھی جب تمہیں ٹھیک ٹھیک بنا رہا تھا تو تمہارے اوپر ان چیزوں کا الہام کر رہا تھا جو تمہارے لئے نقصان دے آئیں فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وہ شئے جو تمہارے لئے نقصان دے ہے اس کا الہام اس نے میرے اور آپ کے نفس میں کر ڈالا فَجُورَهَا یعنی جو تمہارے لئے بری شئے ہے وَتَقْوَاهَا اور اس بری شئے سے بچنا کیسے ہے وہ بھی تمہیں اس نے بیان کر دیا آپ کو سمجھانے کے لئے آسان کر دوں یوں کہہ لیجئے کہ جس طریقے سے اس نے آپ کے کمپیوٹر میں وائرس ڈیفنیشن انسٹال کر دی اور انٹی وائرس بھی انسٹال کر دیا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا یہ وائرس ڈیفنیشن ہے وَتَقْوَاهَا اور اس سے بچنا کیسے ہے انٹی وائرس بھی انسٹال کر دیا یقیناً اب کوئی وائرس آپ کو انفیکٹ نہیں کر سکے گا you won't be infected by any virus if your virus definition is up to date an anti-virus is installed so that you can clean those viruses as well so that you can clean those viruses as well جو کہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اور جب وہ یہ management تمہارے اور میرے ہاتھ میں دے رہا تھا تو بس یہیں پر میرا اجبار ہے کہ جب وہ یہ اختیار مجھے دے رہا ہے تو میں اسے no نہیں کر سکتا لیکن جب ایک مرتبہ یہ اختیار میرے پاس آ گیا تو اب چاہے میں left جاؤں یا چاہے right جاؤں یہ اختیار میرے اپنے ہاتھ میں ہے اسی لیے وہ مجھ سے سوال کرے گا اسی لیے وہ مجھ سے نہ صرف مجھ سے سوال کرے گا بلکہ وہ رعیت کے جو اس نے مجھے دی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی ایک رعیت ہے اور تم اس کے لیے جواب دے ہو نہ صرف یہ کہ مجھ سے سوال ہوگا بلکہ وہ رعیت کے جو پروردگار عالم نے میرے حوالے کی ہے اس سے بھی پروردگار عالم یقیناً ان کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کرے گا بس میں نے اس مرحلے کے اوپر بھی ہدایت کی طرف اشارہ فرمایا یعنی جب تم نفس کے اس ارتقائی منزل پر تھے اس وقت پروردگار نے الہام کیا جب عالم نتفے میں کربٹے بدل رہے تھے اس وقت اس نے ہمیں سمی اور بصیر بنا دیا گویا ہماری خلقت کے ساتھ ہدایت کو ہماری خلقت سے جدہ نہیں کر رہا ہے تو گویا اس تمام کی تمام خلقت کے مرکز میں مجھے وہی ہدایت نظر آتی ہے اور پھر آخری مرتبہ آخری مرحلے میں جب اس نے مجھے اس دنیا میں بھیج دیا جب میں نے اس دنیا میں سانس کھینچی پھر میں جوان ہوا پلا بڑھا آہستہ آہستہ جب میں مکلف ہوا تو اب اس نے مجھے ایک منیفیس دے کر اس دنیا میں بھیجا کہ تمہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا دو مقامات کے اوپر وہ خدا کہ جو میری ہدایت کر چکا جو مجھے اس وقت ہدایت کر چکا کہ جب میں عالم نفس میں ارتقائی منزل پہ تھا جب میں عالم نتفہ میں کربٹے بدل رہا تھا اب تیسرے مرتبہ تیسرے مقام کے اوپر مجھے مجسم نبی علیہ السلام کو سامنے بھیج کر میری ہدایت کا سمان کر دیتا ہے ایک نہیں دو نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار ہادیان کو اس نے مقرر فرمایا اور ان تمام ہادیان برحق نے اپنے وظیفے کو بہترین انداز میں ادا کیا آدم آئے نوح آئے ابراہیم آئے موسیٰ آئے عیسیٰ آئے اور تمام کے تمام آئیمہ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اس ہدایت کے وظیفے کو جاری کیا اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ یقیناً بلکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے یہ ظاہری ہدایت کر رہے ہیں اس نے باطناً مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑا ابھی بھی نہیں چھوڑا بلکہ مجھے عقل جیسی بہترین نعمت دے کر اس دنیا میں شروع کیا اصول اتقافی کا پہلا باب ہی باب العقل ہے اول ما خلق اللہ العقل یقیناً اللہ تعالی نے سب سے پہلے جس شیئے کو خلق فرمایا عقل ہے اور اسی عقل کو دے کر اس نے مجھے اس عالم میں شروع کیا جس انداز سے عقل باطن میں رہ کر کیا کر رہی ہے وہی ہدایت کر رہی ہے یہ دیکھئے آپ اپنی خلقت سے ہدایت کو جدہ نہیں کر سکتے یعنی ہر ہر موقع پر جس شیئے کو مرکزیت حاصل ہے وہ وہی ہدایت ہے وہ وہی حادی ہے وہ وہی دستور ہے کہ جو پروردگار عالم نے آپ کو اور مجھے دیا ہے تو بالکل اسی طریقے سے جیسے عقل باطن میں رہ کر میری ہدایت کر رہی تھی اس کو اگر میں نبی باطن کہوں تو غلط نہ ہوگا اور اگر سامنے کھڑے نبی کو اگر میں عقل ظاہری کہوں تو غلط نہ ہوگا چاہے عقل کو نبی باطن کہا جائے یا نبی کو عقل ظاہر کہا جائے اس لیے کہ دونوں کا وظیفہ ایک ہے دونوں اپنی اپنی جگہ ہدایت کرتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو اپنے اس کمال تک بڑھنے میں مدد دیتے ہیں جس کے لیے میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں بس یہ ایک ابتدائی مرحلے پر ایک بہت ہی بنیادی بحث تھی کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور میرے آج پہلے دن کے اس بیان میں آپ نے جس شئے کو درک کیا ہے وہ ہدایت ہے اور ہر ہر شئے اس ہدایت کے گرد گھوم رہی ہے جب یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں تو ایک حقیقت اور درک کر لیتے ہیں کہ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے یعنی پروردگار عالم اسباب کا خلق کرنے والا ہے اگر آپ کو اور مجھے پیاس لگی ہوتی ہے تو آپ اور میں پانی کے ذریعے اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں یہ ایک عام تاثر ہے کہ پانی یقیناً پیاس بجھا دیتا ہے لیکن اے حضرت انسان اس توحید محور عالم میں ذرا غور کر کہ یہ پانی پیاس نہیں بجھا رہا بلکہ یہ تو ایک سبب قرار پا رہا ہے پیاس تو کوئی اور بجھا رہا ہے اس نے پانی میں یہ تاثیر رکھی کہ وہ آپ کی اور میری پیاس بجھا سکے پانی کو سبب قرار دیا اور خود پیاس کو بجھا دیا اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اشیاء ایک نظام کے تہہ چلیں بِالْعَدْلِ قَامِتِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ یہ زمین اور آسمان عدل پر قائم ہیں یہ زمین اور آسمان کس شئے پر قائم ہیں یا کس شئے کے ساتھ قائم ہیں وہی ہدایت وہی عدل تو پس اب اگر یہ بات تہہ ہے کہ زمین ہو یا آسمان عدل پر قائم ہیں تو وہ پروردگار کہ جو مسبب الاسباب ہے یہ بتلائیے کہ کیا سبب قرار دیا ہے اس زمین اور آسمان کے قائم رہنے ہیں یقیناً کوئی سبب ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زمین اور آسمان قائم ہے وہ سبب کوئی اور سبب نہیں حضرتِ حجتِ زمان آقا علیہ السلاة و سلام حضرتِ بقیت اللہ العظم عدل اللہ تعالی فرجہو الشریف کا وجودِ مقدس ہے کہ جس کے تحت اس وقت کہ زمین اور آسمان اپنی جگہ قائم و دائم ہیں ہٹ جائیں گر امامِ زمان درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے ایک پل کو سوچئے نہ ہوں اگر شہِ زمان بادل رہے نہ عرش نہ برسات کا سمہ اس چائے کائنات پہاڑوں کے درمیاں دھرتی کے سر پہ آن گرے پل میں آسمان ان سارے حادثاتِ زمانہ کے سامنے دیوار کھینچ رکھی ہے میرے امام یہاں تک میں اپنی گفتگو کو امامِ زمان تک لے آیا اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر کس انداز سے امامِ زمان علیہ السلام کا وجود مقدس نہ صرف یہ کہ اس تشریعی نظام میں میرے اور آپ کے لیے کمال کے حصول کا سبب ہے بلکہ اس نظامِ تکمینی میں کس اعتبار سے آپ کا وجود اس نظام کو فیض پہنچا رہا ہے یقیناً کہ ایک دوسری جہد سے گفتگو ہوگی اسے قبل کہ میں اپنی اس گفتگو کا آغاز کروں جو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے درس میں ہوگا لیکن اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے اور آج کی بحث کو ختم کرتے وقت میں ایک روایت کا سہارا لوں گا کہ لولا الحجہ ساخت الارض والثماء بھی اہلیہ کہ اگر حجت زمان نہ ہو تو پھر یہ زمین اور آسمان اپنے اہل سمیت دھنس جائے یہ روایت برادران اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے اور تقریباً اس سے ملتی جلتی روایت ہماری کتب میں بھی موجود ہیں گویا یہ تمام روایات کہ جو ایک حجت زمان کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہیں متفق علیہ روایات ہیں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس وجود مقدس کو اس اعتبار سے درک کرنے اور اس سے بھرپور انداز سے استفادہ کرنے کی توفیق انائت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین